یہ درہا مجمع بیٹھا ہوا ہے یہ سارا مجمع فیصلہ باد میں اورنج لائن دیکھنا چاہتا ہے کیوں بولو یار بولو دیکھنا چاہتے ہو ہاتھ کڑا کر کے بتاؤ دیکھنا چاہتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں کوئی شک ہے فیصلہ باد یہ جوش و خروش یہ جذبہ یہ پیار یہ محبت یہ خلوص میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کو شکریہ کہوں بالکل نہیں ہے آپ کو شکریہ کہنے کے لیے شکریہ ادا کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے بس یہی کہوں گا زندہ باد فیصلہ باد زندہ باد محترم شباز شریف صاحب نے محترم شباز شریف صاحب نے آپ کو صرف میٹرو بس پہ ٹرگا دیا ہے شباز شریف صاحب یہ فیصلہ باد صرف میٹرو بس نہیں یہاں اورنج لائن بھی ہونی چاہیے مسلم لیگ نون کنارہ دھوڑے پاکستان سے دھوڑے پاکستان سے یہ جاناں مجمہ بیٹا ہوا ہے یہ سارا مجمہ فیصلہ باد میں اورنج لائن دیکھنا چاہتا ہے کیوں بولو یار بولو دیکھنا چاہتے ہو ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ دیکھنا چاہتے ہو پھر یہاں پہ ہر بندے کے پاس روزگار ہونا چاہیے بولو ٹھیک کہہ رہا ہوں وہ پچاس لاکھ نوکریوں والا روزگار نہیں کسی کو نوکری نہیں ملی پچاس لاکھ نوکریوں لائیں گے ایک کروڑ نوکریوں ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کسی کو نوکری ملی یہاں تو شباز شریف صاحب پانچ سال کے بعد کوئی مجھے بیروزگار نظر نہیں آنا چاہیے اور یہاں مفیصلہ باد وہ شہر ہے جس کے دائیں بھی موٹروے ہیں اور بائیں جانے بھی موٹروے ہیں آپ کو معلوم ہے کونسی موٹروے ہیں ایک سائیڈ پر بینڈی بٹیاں شور کوٹ موٹروے ہیں اور دوسری سائیڈ پر جڑا والا اور سمندری موٹروے ہیں انشاءاللہ اب ایک آگے سے بھی کجرے گی ایک پیچھے سے بھی کجرے گی کتنی موٹروے چاہیے ہیں آپ کو بتاؤ آج آج فیصلہ باد بڑے جذبے میں یہ بتا دو اور کنیا موٹروے چاہیے دیا تھا نو کچھ دسو میں نو تو اسی نا بھی دسو کہ میں پھر بھی بڑھا رہی ہے آج کا جذبہ جوش خروش شاید میں نے فیصلہ باد پہ پہلے نہیں دیکھا دھوپی گھاٹ میں کئی دفعہ آیا ہوں لیکن یہ جذبہ نہیں دیکھا میں نے بھائی ہم تو جو بات کرتے ہیں اس کو پورا کرنا جانتے ہیں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج مجھے ایک میرا ساتھی دوست بھائی چوزری شیر علی نظر نہیں آ رہا یہ کھڑا ہے میرے ساتھ ابھی میں نے پوچھا کہاں ہیں ابو کدھر ہے چوزری شیر علی یہاں پہ ہوتا ہے تو بڑی دونک ہوتی ہے اور فیصلہ باد نے اب چوزری شیر علی کی لاج رکھنی ہے لاج اور یہاں پر ہمارے اور بھی ساتھی سارے بیٹھے ہوئے ہیں تلال چوزری بھی یہاں بیٹھا ہوئے ہیں اور وفاداری کی ایک مثال ہے اور رانہ سناولہ تو پھر رانہ سناولہ ہے نا اس کی سنا کون کر سکتا ہے رانہ سناولہ نواز شریف کا بہترین ساتھی ہے وفادار ساتھی ہے اور بھی بیٹھے ہوئے ہیں میرے دوست میاں فاروق کدھر بیٹھا ہوا ہے وہ چھپ کے بیٹھا ہوا یہاں پہ میرے سارے یہ دوست ہیں بھئی پڑے پرانے دوست ہیں انیس سو اسی سے میرے دوست ہیں جب سے آپ جب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے آہ مجھے یاد آیا بھئی یاد آگئی میں نے انیس سو اسی کا ذکر کیا یاد آگیا ہے انیس سو اسی میں جو پیدا ہوئے لوگ ہیں جو انیس سو اسی میں پیدا ہوتے وہ آتھ کڑا کریں اب آتھ نیجے کریں جو انیس سو اسی کے بعد پیدا ہوں وہ آتھ کڑا کریں لہ دسو لہ دسو کہنتے ہیں یوت کسے اور دن آل ہے اور یوت مسلمن نون کے ساتھ ہے وہ ممی ڈیڈی والے نہیں اصل یوت اصل یوت اصل پاکستانی یوت that's why نواز شریف loves you سیسلافاد آئے دل خوش کر دیا آپ نے وقت بڑا تھوڑا ہے آپ لیٹ آئے ہو آج جلسے میں تانو کی ٹائم جتا سی دسو جی رانہ سال آپ کو دو بجے کا ٹائم دیا تھا دو بجے کا اور جمعہ تھا میں مانتا ہوں لیکن آپ لیٹ آئے ہو اور ہمیں جانا پڑا کیونکہ ہیلیکاپٹر مغرب کے بات جانی سکتا ہم انشاءاللہ ہم انشاءاللہ وہ زمانہ واپس لائیں گے جب روٹی چار روپے کی تھی چینی پچاس روپے کلو تھی آٹا سستا تھا پٹرول پینسٹھ روپے لٹر تھا اور سبزیاں دس دس روپے کلو تھی دالیں سستی تھی وہ دھڑنے کر رہے تھے ہم لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر رہے تھے پتہ ہے کہ نہیں یاد ہے کہ نہیں یاد وہ دھڑنے کر رہے تھے ہم دہشتگردی کا خاتمہ کر رہے تھے اور گیس سستی تھی سونا پچاس ہزار روپے دولا تھا غریب باپ کو اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے کی فکر نہیں تھی اور بھئی وہ دن یاد آتے ہیں یا یاد آتے بولو آگے پیچھے موٹر وے بن رہی تھی اور میٹرو بس بن رہی تھی اورنج لائن بن رہی تھی اور میں اللہ کے فضل و کرم سے دعوے سے یہ بات کرتا ہوں دعوے سے اگر ہماری حکومت کو ختم نہ کیا جاتا نواز شریف کو سزا نہ دی جاتی کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی آج اس مجمع میں کوئی ایسا شخص نہ ہوتا جو بے روزگار ہوتا میں اللہ کے فضل سے دعوے سے یہ بات کر رہا ہوں میری بات سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی اور جن کو آتی ہے وہ ہاتھ کڑھ کرو لاؤ جی رانہ صاحب چودری شیر علی میاں پروک مبارک ہوئے آپ سب کو انشاءاللہ آٹ فروری کو آپ جیتیں گے انشاءاللہ اور ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو کہیں ہم پچاس لاکھ گھر بنائیں گے اور کسی ایک کو گھر ملا کوئی بندہ ہاتھ کڑھا کرے جس کو گھر ملا بولو ہم وہ لوگ نہیں ہیں ایک کروڑ نوکریوں ہم تو بھئی کھری سچی بات کرتے ہیں اور جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں اللہ کہ فضل و کرم سی میں مریم نواز شریف کو دعوت دیتا ہوں وہ آئیں اور بات کریں اور بروقت بروقت ختم کریں کیونکہ ہم نے پھر جانا ہے پھر انشاءاللہ ملیں گے بہت سالوں کے بعد آج ملاقات پاکستان مسلم لیغ نون کنارہ خوجے پاکستان میں گنلے بازو گنلے سر کھڑے ہیں ہم میدان میں مسلم لیغ نون کنارہ موسیقی موسیقی